اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوک آج جو میری وازو تھوڑی بیٹی بیٹھی ہے اس کا مرک کیونکہ میں نے تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو سین کچھ یہ ہے کہ آج سے دو دن پہلے ہم جا رہے تھے ہنزہ کے لیے تو میں نے ویلوک شروع گرہ کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ راستے بند ہونے کی جیسے زادی مارچ کی جیسے تو ہم جا نہیں سکے تو آج ہمارا پلان ہے بس آج ہم نکل رہے ہیں ہنزہ کی طرف ابھی تقریباً آٹھ بج گئے ہیں تو میں جانے لگا ہوں اپنے دوستوں کی طرف تو ادھر سے بیٹھ کے جائیں گے ہم ہنزہ کی طرف تو سفر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پانچ شے ویلوکز آئیں گے تو آپ نے ویلوکز دیکھنے سارے اور لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اوبر بائک مو آتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں دوستوں کی طرف اور آگے سے انشاءاللہ اپنا ٹرپ کرتے ہیں شروع ہم چلتے ہیں کہ آئے ہم چلتے ہیں وہاں پہ کمپنگ ہن کے ورے ہم چلتے ہیں اس وقت سیال سے پہلے وہ بھی یوں کہ ہم کنجوسی کر رہے ہیں وہ یہ کہ تیل کی قیمتیں پٹرول کیسا پہ مہنگا ہو رہا تو ہم نے سوچا ہے کہ دس لیٹر دعو کے تین سو روائے بچہ لیں تو اس واجیسے ابھی ہم آئے میں ہیں ادھر رکھے ہیں سیال انٹرچینج پہ تو اس کے لئے ٹینکی ہم دوبارہ فل پھوا کے ویسے دو فل تھی اور ہم آگے نہیں بڑے کہ ہم نے سائنس لگائی ہے اور صرف میرے کے حال سے ساڑھے تین سو بچانے کے بعد تین سو بچانے کے بعد یہ ہمارا بھائی ہے اس کی ٹانک پر چوٹ لگی ہے اب اس کی ایک ٹانگ نکلی ہے یہ ہاکی کا بہت بڑا کھلا لیتا ایک دن اودائے بھائی کو میری کسی بات پر گصہ آ گیا تو میری ہاکی اسٹک سے میری ٹانکے چارٹ اکڑے کر دیئے لیکن دل کے بہت اچھے ہیں فوراں ہوسپیٹر لے کے گئے آپریشن کروا ہے نائی ٹانگ لگا دی یہ اسٹیک دی تھوڑا کرچہ دی ادھے بھائی ادھے بھائی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ گئے ہیں بہرہ پہ اور جا کے کرنے لگے ہیں مہنگے والے باثروم میں جا کے باثروم یہ بیمار ہو گئے اب چاہ رہا ہے یہ لڑکا ابھی ہم پہنچے بہرہ بہرہ آ کے جی سب کو واشنوم آگے پتہ نہیں گھر سے کیا کھا کیا تھے یہ ایک مہنگے والے باثروم چلا گیا ہے سستہ سستے والے باثروم تو کٹر جانا چاہے گر ازی میں سوچ رو میں مہنگے والا گروہ کی سستہ والا گروہ تو بیچ میں کر لے تو یہی سین ہے بھائی کبھی باثروم با رہا ہے کبھی کچھ چھا رہا لگتا ہے ہنزا کالے رات کو ہی پہنچے کے جو باثروم کے حالات ہیں تو ابھی بہرہ کے بعد آگے جا کے سٹیک کریں گے کوئی کھانا شاہ نہ کھائیں گے ہم سوچ رہے ہیں کہ برگر کیونکہ پانچ سا دن برگر تو ملنا نہیں تو برگر کے بگر جیے گے کیسے بس ایک برگر ہمارے پاس یہ ہے جو ہمارے پاس ہوگا لاسٹ برگر اسلامباد اترے ہیں اور پشاور موڑ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آکے کوئی بھوک شک لگری کی تو بھائی کھانا کھانے کا کوئی سین ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایسی تو بند ہے اس کے علاوہ کچھ ملتے ہیں کہ نہیں ڈریکٹ خونزہ رکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے کہ ہم گیارہ بجے نکلیں تو تھکاوڑ بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی فریش ہے بھی سارا تھکے بھی نہیں ہے تو یہ ہم ڈریکٹ جا کے ہنزہ ہی رکھیں تو نہیں ہے کہ نران کرنے کا کوئی سٹے نہیں ہے تو ہنزہ ہی جا کے رکھنے کا پلین ہے کیونکہ ابھی 3 بجے تو انشاءاللہ 4 5 بجے ہم ہنزہ پہنچ جائیں گے تو بھائیز رکھیں در فریش کہہ رہا ہوں گے اپنے اپنے فون سے چاند کا بڑا پیارا ایک بنا ہوئے محول ساتھ روڈ ہے خالی بلکل ہی یہ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً بند سہرہ کے پاس ہے اپنا باد کے پاس پاس ہی ہے تو ابھی تھوڑی دیر اس کے بعد ہم نکلتے ہیں یہ آج کا ہمارا تقریباً کوئی آٹھوہاں سٹے ہے جب سے نکلے ہیں ہر ہر ہم نے وہ دیکھ لیا ہے جی در راتیں ادھر آکے ہم سٹے کرنا شروع کر دیاتے ہیں ہم نے پہنچا کچھ دس دنوں میں ہندزا جو حالات ہے کیوں رازی صاحب رازی نے کیمرا کی سیٹنگ کر دیئے یہ مزے کا بار ہے نا آپ کو بھی ہماری شکلی لگنے لگی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں ادھر مہنگی والی وہ شروع مہنگے نہیں ہے اے گاڑی میں کون ہے ادھے بھائی گاڑی میں کون ہے ادھے بھائی آج در آپ کی پیچر لوں کہ وہ شروع مہمویں ہے مہنگے والی silam جانے لگیں یہ پچاس بتایا پھڑی کریں اوہ یار یہ بہت پوسری بہتا ہے بہت دین ہے شروع اور مڈی ہو горہ پاک Hung defining فتہ رلی ہے چاہہہہ موسیقی 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 آگے ہم ناران پہنچے ہیں تقریباً 8.9 взوم ہیں ناران بزار ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ نے سوچا ہے ہم نے جانا ہے ہنزا کی طرف تو سوچا ہے کہ سے پہلے ہم ادھر اپنی تینکیو گہرہ گاڑی کی پھول گہرہ کروا لیں آگے پٹول پوم گارہ کو پتہ نہیں لیکن یار سبح ٹائم میں بہت تیز ہے موسم ابھی نورمل ہی ہے کوئی ایس اچ تھنڈ ہو گہرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی آگے ہونزا کی طرف نکلتے ہیں تو پہلے ہی پلانتر نران سٹیک کرتے ہیں لیکن اب ہونزا کی طرف نکلتے ہیں کہ آٹ نو کھینٹے گا راستہ ہے تو نران میں ایسا چھوچ کرنے کو نہیں ہے ابھی ہاں نران میں پہنچے ہیں مون ریسٹرونٹ ہے یہ کوئی سو کلومیٹر پہلے سے لکھا رہا تھا ہے مون ریسٹرونٹ مون ریسٹرونٹ اور فائنلی آگیا ابھی در ہم ناشتہ کریں گے چیل شای پینی آپ نے کچھ کھانا ہے ایگنور ہیوی اگنور مجھے کیا ہے کسی ٹوڈرین اس وقت موجود ہے جی مون ریسٹرونٹ نران پہ اچھی انہوں نے سٹنگ کر لیا ہوئے 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 ناشتے میں ہمارے پاس پراتھے جیم آملے انڈا یہ بیماری سرائیس کیا پار بر جیم دکھا رہے ہیں ناشتہ ہوگارہ کر کے اب ہم نکلے ہیں پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نران رکھتے ہیں لیکن سارے بوائز کہہ رہے تھے کہ نران نہیں اب چلتے ہیں آگے ہنزائی تو اب ہم ہنزائی طرف نکل پڑے ہیں اب بہت پیارا موسم ہو گیا ہے ہمارا تھوڑی سی خراب ہو گئی تو یہ بوائز اب شیڈ شوٹ سیٹ کر رہے ہیں بے تار شر باندھ رہے ہیں یہ سریہ سریہ کیوں کر کہاں سے آرہی ہو کہاں جا رہی ہو بہت پیارے ہی لگ رہے ہو اس وقت ہم لولو سر جھیل پہ ہیں لولو سر جھیل کا یہ ہے کہ یہ دو ہزار تین میں بنائی گئی ہے تھوڑا چیز کی انفرمیشن یہ ہے کہ ٹوٹل رقبہ تین تیس ہزار تین سو پچھتر اکر یا پچھتر ہزار اکر وطا نہیں چنا کچھ ہے پاڑ لیں آپ خود ہی تو اب اس کے کی ہے اتر سے اس کے کرنے کے بعد آگے ہمارا پلان ہے ہنزا کی طرف اب یہ لولو سر جھیل پہ ہیں بوائیز پیچرز گرہ کھین چھ رہے ہیں اور فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں بابو سرٹو میری بات سنو رکنا ہے یا چلے آگے چلو چلتے جو میری چانے پہ پاپ سے پہائیں گے ہاں رکنا نہیں ہے چلنا ہے اب تو آگے بڑھنا ہے رکنا نہیں اب چلنا ہے اب تو آگے بڑھنا ہے یہ ہم پہنچ گئے جی بابو سر ٹوپ بابو سر ٹوپ خلاو ہے بڑا ورف پڑی بھی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ مگر دار موسم ہے ہم پہنچ گئے دیں کیونکہ پہلے ہیں کہ انہوں گے ہم جا رہے ہیں ڈائریکٹ اونزا ہم جائے دیں گے اچھا بأبو سر ٹوپ ڈائرہ ایستان ہے یہ فیمیس جگہ جہاں ہر پاکستان ہے آگے تصویر کی جواتا ہے یہ چینٹ ہے سنیک روڈ نیچے جا رہی ہے یہ گونٹی جگہ ہے کیا کہتے ہیں بابو سر ٹاپ سے نیچے چلاس کی طرف چلاس کی طرف ہے سنیک ہاں سنیک روڈ سنیک روڈ ادھر سامپ ہوتے ہیں سنیک روڈ پہ اوپر ہوں گمزا میں لگتا ہے بڑا پیارا موسم ہے اب ہم نے تھوڑی دیر کے سٹوے کیا ہے لڑکوں لڑکوں نے یہ بھائی نے بھی کیا ہے اور اندر پانی نہیں تھا شروع میں تو انہوں نے پانی یہ استعمال کیا پاک 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 پاکستان یار گلہ خراب ہو گئے بلکل مزا نہیں آ رہا بلوگنا نے گئے باقی ابھی تک راستہ جو ہمارا بہت اچھا گزر ہے بہت اچھا گزر ہے پوری رات تقریباً ساڑھے آٹھ سا سفر میں تو گزر رہے ہیں یہ ٹیٹو پاتکیں لگائی جا رہے ہیں اس کو مزا رہے ہیں میں بھی کر کے دیکھوں کیا اس میں ہے چیل آسم پی اچھا ڈیٹو проход ہوجی تک رہے ہیں آم ہن اoping potential انٹا ہے McG ét اس خارج جل آسم پہنچ گیا اسی رے 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 گا فاہر خلال ایک منع ل köز ٹھیک شرہ دے وہ کانوں تک آشان کیا وہ ہندو دش ہوا크 من سےồi cope ٹھیک ہے کہ وہ مارکنہ ٹھیک ہے میں نے دوسری پاکستیٹیز پڑی ہے اسnan موسیقی 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 ابھی تقریبا 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 کہ بہتران مازلہ پھر آتھارا گھنٹی کھر آتھارا گھنٹی چھیں لگوں سیکھیں پیچ میں یہ کہ رکے بھی کافی جگہیں جسلا آپ کو دکھائی ہیں ہم پہنچ گئے ہیں کریمہ آباد نمزہ یہ ہمارا ویو ہے اور جو ہم فیلال ابھی روم گرہ ڈھونڈ رہے ہیں روم ہمیں پسند آگیا ہے تو ان سے ویلید گرہ ریٹ گرہ کرتے ہیں پھر جب ہو جاتا ہے کہ روم پھر آپ کو دکھاؤں گا گلہ میرا بہت خراب ہوا ہے لسیہ سے واسع ہی نہیں آرہی باقی بھی لوگ آپ کو کسا لگ رہے ہیں مزہ آرہا ہے کیونکہ ایک انرجی ڈاؤن ہے سفر بہت زیادہ کیا ہے انشاءاللہ کل کل جو لوگ ہوگا انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا تو ابھی رون گرا ملتا تو پھر اندر جا کے پارٹی شاٹی کرتے ہیں تو باقی ویو بہت بہت رہے ہیں یہاں سے یہ کریم آباد میں یہ ان کا فورٹ ہے جو بہت فیموس فورٹ ہے پتہ نہیں ہے یہ بلتید ہے کیونکہ ہمیں یہ پسند ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایدھر ساتھ ہی ہمارے بہت اچھا مل رہے ہیں تو یہ روم مل ہے اور روم کے جو انہوں نے چارجز لیا ہے ہمیں ایک حالتے ہیں ٹوئنٹی فائنڈڈ لیا ہے انہوں نے پر نائٹ کے سی یہ بوائس مانو گیرا نکال رہے ہیں اب تو میں آگے ہوں پر میرا چارجر بھی نکالنا ڈیش بورٹ سے اور جیسے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ اب ناہ دھو لیا ہے کپڑی شپڑے چینج کر رہی ہیں بڑا مزید دار موسم ہو گئے ہیں اور باقی سب بھی ریڈی ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اب کچھ کھانا شناب کھانے جائیں گے دیکھتے ہیں ادھر کوئی کیا کھائیں تو ابھی نیچے چلتے ہیں اور میں نے گلے کی دعا ہی لینے ہیں وہ بھی لینے ہیں اس طرح میں ہوں ہمزہ کے بزار کے اندر ہیں جو ان کا یہ کریم آباد کا بزار ہے یہ بہت فیمز ہے ہنزہ کی یہاں کی چیزیں وغیرہ تو دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ہاملیت میں کیا سین ہے دیکھتے ہیں ٹرکے یہ جی بلتی فورٹ ہے اس کی ٹائمنگز نائن ٹو فائیو ہے اور اس نے بند ہو گیا ہے یہ لیڈی آنٹی ہے ان کا بڑا مشہور ہے کریم آباد میں کھانے وغیرہ تو وہی والیت کے ساتھ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کا کھانے ٹرائے کرتے ہیں کوئی ہلکیپل کی چیز تو ابھی رشت تھا ان کے پاس تو ابھی میں اور وغیرہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا کھانا کرنا ہے یہ ہے جی ادھر کی کریم آباد کی کوئی فیمز ڈیش جام شورو چپ روسو اس طرح کر کے کوئی نام ہے اور یہ کوئی ساتھ اس کا رائت ہے تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں پھر پتاتے ہیں آپ کو کیسی ہے میں ان کا موگا ہے پاسٹا پتا نہیں کونسا پاسٹا وغیرہ تھا کونسا پاسٹا تھا پہلے تم اپنے ویڈیو بنا لو میں نے یہ نابدہ کونسا پاسٹا رات کے تقریب میں آپ دس بج رہے ہیں ابھی ابھی ہمیں سارا کریم آباد جو بزار ہے وہ ایکسپلور کر لی ہے کھانا وغیرہ کھائے ہیں ادھر کا جو ادھر کی چیزیں تھی کھانا وغیرہ مشہور تھا وہ چیزیں وغیرہ ہم نے کھائی ہیں میرا گلہ بہت خواب ہو گیا تو ابھی میں نے میڈیسن لے کے آئے ہوں سیرپ میں نے پی ہے بولانی مجھ سے جا رہا ہے لیکن پھر میں ویلوگنگ کر رہا ہوں کہ چلو جو کچھ میں دکھا سکتا ہوں دکھا سکا ہوں تو ابھی رات کے تقریب میں دس بج گئے اور اب یہ ہے کہ سونے کا پلان ہے کیونکہ کل تقریباً کل رات آٹھ بجے سے ٹرائبلنگ کر رہے تھے تو آج پورا دین ہی ٹرائبلنگ میں رہے تو کل اگر اپنے جانا ہے ایک ہنجراب پاس پاسو کون زیادہ دیکھیں گے اتاباد لیک دیکھیں گے ایک ہنجراب بورڈر پہ جائیں گے تو آج کا ویلوگ میں کرتا ہوں ختم کل کی اپیسوڈ دیکھیے گا لازمی تو جلدی سے یہ دیکھیں جذبے کو میرے سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ کل والی ویڈیو امید ہے کہ گلہ ٹھیک ہو جگہ تو بہتر پہلے گی